اس کے لئے آدمی مولانا عبداللہ صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ غیر مقلدین سے ملا اور غیر مقلدین ہی اس کے ساتھ جڑے پھر ملاہدہ مرزائیہ قادیانیہ نکلے تو انہوں نے بھی انہی کے باب اور دہلیز اور مدخل سے داخل ہونا اختیار کیا اور جماعت کثیرہ کو ان میں سے مرتاد اور منافق بنا دی یعنی قادیانیوں سے آپ پوچھیں تو سو میں اٹھانمے قادیانی آپ کو ملیں گے جو غیر مقلدین سے آئے اور ایک دو ایسے ملیں گے جو پہلے کوئی خاص مذہب نہیں رکھتا تھا نوکری وغیرہ کے لئے وہ قادیانیت میں چلا گیا گاؤں کے گاؤں ایسے ہیں ہمارا اکاڑا میں ایک سن بات ہوئی چند سالوں کی بات ہے انہوں نے دو تین آدمیوں کا نام لیا کہ وہ دیو بندی تھے اور اب اہلِ حدیث ہو گئے ہیں اور یہ نشانی ہے دو اہل حدیثوں کے سچے ہونے کے لئے میں نے کہا کہ وہ تینوں آدمی جو ہیں وہ تینوں مماتی تھے ان میں ایک بھی دیو بندی نہیں تھا اس لیے یہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں مبتی عبد الرحمان بھی مماتی تھا عبد الحفیض بھی مماتی تھا اور یہ بہادر بیگ بھی مماتی تھا میں نے کہا اگر سچائی کی یہی نشانی ہے تو میں آپ سے ایک سوڈا کرنا چاہتا ہوں آپ ایک دیو بندی کا غیر مقلد ہونا ثابت کریں میں اس کے جواب میں سو مرزائی دکھاؤں گا جو غیر مقلدین سے بندے ہیں خود ہمارا گاؤں جو ہے وہ قادیانیوں کا گاؤں ہے دو سو گھر ہیں اور وہ سارے کے سارے پہلے غیر مقلد تھے میں نے کہا میں یہی اگر گرنے شروع کر دوں تو پورے پاکستان سے آپ ان کے مقاولے میں ہمارے سامنے پیج نہیں کر دیتے ہیں یہ سیالکوٹ میں گھٹے آلیاں گاؤں ہیں وہ سو گھر مقلدین کا تھا آج آدے سے زیادہ وہ گاؤں مرزائیوں کا ہے تو قادیانی تو اگر یہ بات ہے نشانی ہے ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی صداقت کے دلائل میں بہت بڑی دلیل ہے شدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے یہ وہ حضرات ہیں جن کو سارے مانتے تھے کہ واقعی یہ علم اور عقل میں بہت اونچے ہیں اور ان کی تحقیق اونچی ہے حضرت ہمارے استاذ محترم مولان عبدالحنان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حنفیت کے سچے ہونے کے لیے ایک دلیل کا بھی ہے کہ علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ جیسا عظیم حدیث حنفیت تو یہ لوگ جنہوں نے حدیث اور قرآن کی قدمت میں عمریں خپا دی ہیں ان کا وجود تو حنفیت میں حنفیت کی صداقت کی دلیل بن سکتا ہے لیکن کسی دکاندار اور لاجتی کا نکل جانا یہ حنفیت کے جونکے ہونے یا دوسرے دکاندار کے پاس بیٹھ جانے سے ان کی دکانداری کو سچا ثابت نہیں کر سکتا پھر مولی صاحب لکھتے ہیں اور ملاحظہ جنات کا چھکڑالویا نکلے تو وہ بھی انہی کی دہلیز اور دروازہ سے داخل ہوئے چھکڑالوی ہیں جو منقرین حدیث ہیں ان کا بانی عبداللہ چکڑالوی یہ پہلے غیر مکلے تھا چینیا والی مسجد لاہور کا پہلا خطیب تھا اس کا کام تھا کہ سارا جن فقہ کے خلاف تقریریں کرتا امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا اللہ سبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے حدیثِ گجشی ہے کہ من آدھنی ولیان فقد آدھن تہو بالحرب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ایمان ہی سلب کر لیا اور یہ منقر حدیث بنا منقرین حدیث کا بانی بنا اس کے بعد اس نے تو اتنی کتابیں نہیں لکھی لیکن جن لوگوں نے پھر کتابیں لکھی اسلم جہ راجپوری غلام آمند پرویز اسلم جہ راجپوری کون تھا یہ معلوی سلامت اللہ کا لڑتا تھا جو نواب صدیق حسن کا دست راست اور بہت بڑا گیر مقلق اس نے حدیث کے خلاف سب کچھ لکھا اسی طریقے سے غلام آمند پرویز اپنی کتاب مقام حدیث کے صفحات پر لکھتا ہے کہ ہمارا سارا خاندان اہل حدیث تھا زفراللہ قادیانی اپنی سوار عمری میں لکھتا ہے کہ میرے دادا چودری سکندر خان کچھڑ اہل حدیث تھے اور ہمارے گھر اہل حدیثوں کے این کتاب میں تھی نور دین غیر مقلق تھا مرزا قادیانی خود غیر مقلق تھا مولانا محمد اسماعیل صاحب صدفی جو ان کی جماعت کے امیر تھے انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے تحقیقِ ازادی فکر میں کہ مرزا غلام آمد قادیانی عبتدار بچپن میں بریلوی قسم کا ہنفی تھا اس کے بعد وہ غیر مقلق بن گیا یہ اس کی الفاظ ہیں مولانا محمد اسماعیل صاحب کے تو اب دیکھئے جتنے لئے چھتنے کھڑے ہوئے وہ سارے غیر مقلقیت کے پیٹ سے پیدا ہوئے مودودیت کا چھتنا اس نے اپنے فکنے کی بنیاد ترکِ تقلید پر رکھی اور تقلید کو اس نے ذہنی غلامی کہہ کر برا ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ ذہنی غلامی ہے ہم کسی کی ذہنی غلامی برداش کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور ترکِ تقلید کے لئے اس نے یہ عنوان رکھا کہ کوئی بھی تنقید سے بالا نہیں سوائے مودودی صاحب کے کیونکہ اس پر کوئی تنقید کرے تو یہ جماعت ناراض ہو جاتی ہے لیکن باقی سب پر تنقید تنقید تو تنقید تنقید کا حق ہی مودودی صاحب کے لئے ثابت مانتی ہے تو مولانا عبدالعہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جتنے فتنے پیدا ہوئے یہ سب غیر مقلبیت کے بطن سے پیدا ہوئے اس درف کے یہی کانٹے ہیں اس کے بعد مولانا محمد حسین صاحب بطال بھی فرماتے ہیں یہ وہ ہیں جو اپنے آپ کو وکیلِ اہلِ حدیثِ ہند لکھا کرتے ہیں مولانا نظیر حسین صاحب کے شاہرد ہیں اور سب سے زیادہ ملک میں انہوں نے غیر مقلبیت کی تبلیغ کی ایک رسالہ جاری کیا اشاعت و توحیدِ و سنہ اشاعت و سنہ وہ تقریباً چوبیس سال تب چلتا رہا لیکن انہوں نے جو غیر مقلبیت پھیلائی اس کا نتیجہ انہوں نے کیا نکالا وہ لکھتے ہیں جو لوگ قرآن و حدیث سے خبر نہ رکھتے ہوں اور علومِ عربیہ عدبیہ سے جو قادمِ قرآن و حدیث ہیں نہ آج نہ ہو صرف اردو فارسی ترجمے پڑھ کر یا لوگوں سے سن کر یا چوٹی پوٹی عربی جان کر مویتحد اور ہر بات میں تقلیب کو چھوڑ بیٹھے ہوں ان کے حق میں ترکِ تقلیب سوائے گمراہی کے اور کسی چیز کی توقع نہیں پچیس سال کا میرا تجربہ یہ ہے کہ جو لوگ بے علمی کے ساتھ تقلیب کے تارک بن جاتے ہیں وہ آ کر اسلام کو سلام کر بیٹھتے ہیں یعنی پچیس سالوں کی اندر اندر اس نے جتنے غیر مقلق بنائے تھے وہ سارے کوئی مرزائی بن گیا کوئی نیچری بن گیا کوئی چکرالوی بن گیا اب وہ رونے پیجنے لگا کہ پچیس سال کی ترکِ تقلیب کا یہ نتیجہ ہے کہ سینکڑوں ہزاروں آدمی مرتاد ہو کر کافر بن گئے ایک کتاب ہے الکتاب المجید ہی بحثت تقلیب امرت سار سے چپی ہے مولی محبوب علی صاحب کے لکھی ہوئی ہے اس کے صفحہ بائی کے حاشے پر لکھا ہوا ہے کہ امرت سار اور اس کے گرد و نوا میں جتنے عیسائی آباد ہیں یہ سب پہلے اہل حدیث تھے عیسائی یہ چپی ہی کتاب ہے تو مقصد یہ ہے وہ فرماتے ہیں ان میں سے بعد عیسائی ہو جاتے ہیں بعد لا مذہب جو کسی دین و مذہب کے پاباند نہیں رہتے ہیں لا مذہب کہہ رہا ہے کسی دین و مذہب کے پاباند نہیں جیسے مدودی لا مذہب ہے تاکہ اسرار لا مذہب ہے کہ اپنے سمانی لا مذہب تھا یہ تقلید سے نکل کر سارے لا مذہب بن گئے نا رہا ہے